تو فرمایا اور اسی طرح جس طرح کہ فرعون والوں کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا تو ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور فرعون کی پوری آل کو ہم نے غرق کر کر دیا اور سب کے سب ظلم کرنے والے تھے اب قدرت خدا کے دیکھئے فرعون کو بادشاہت حاصل تھے اور بڑی زبردست قسم اس کے بادشاہت تھے اور ان کا نسلی سلسلہ کل رہا تھا بادشاہت کا بڑی نعمت ملی تھی ان لوگوں کو لیکن جب اللہ کے نبی کا انکار کیا اور مسلسل انکار کرتے رہے موجزات دیکھتے رہے انکار کرتے رہے جب ثابت کر دیا کہ ہم نعمت کے اہل نہیں ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچمن میں ان کی امان ہے سندوق میں ڈارا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نیاد کمزور تھے نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں ڈوبے اور فرعون نیاد طاقتور تھا بڑا اس کے ہاتھ لشکر تھا تمام طاقتوں کے باوجود جب اس کی ناہل ہونا ثابت ہو گیا تو اللہ تبارکتہ نے سمندر میں ان کو ڈبو دیا تو فرمایا اسی طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح نعمتوں کو ہم چھین لیتے ہیں یہ سب کے سب ظالمین ہیں اور فرمایا کہ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو دواب جاندار کو بولتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تبارکتہ نے کفار کو جانور قرار دیا اور لیکن جانور بھی جانور ہوتا ہے لیکن اللہ نے ان کو بدترین جانور قرار دیا شر الدوا فرمایا تو جو عقل رکھنے کے باوجود لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر حق کی نشانی میں غور نہیں کرتے لَهُمْ آدَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں مگر حق بات کو سنتے نہیں ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے بیان کیا دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ رکھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بدترین جانور ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے فرمایا کہ الَّذِينَ آهَدَتَ الَّذِينَ آهَدَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُدُونَ آهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اچھا یہ پیچھے والی آیت سے مطالق ایک بات بتا دوں میں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ اللہ نے فرما دیا تو چونکہ اس کا علم ازلی ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا عالی نہیں ہے جس سے ہم مستقبل کو جان سکے اور اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکے تو یہ اللہ زجل کی شان ہے اور اس کے عطا سے اس کے حبیب علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیب پر متعلق فرمایا لیکن ہم کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں ہاں لیکن اس وقت ظاہری آلات جو ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ وہ لوگ اسلام کی حقانیت کو مان بھی رہے ہیں جان بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ان کی عبادتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی روزوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں خود وائٹ آؤس کے اندر باقازہ روزہ افتاری ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے امریکہ کا صدر روزہ افتاری کرواتا لوگوں کو خود کینیڈا کے اندر باقاعدہ عید کے پروگرام ہوتے ہیں رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں کا صدر جا کے ان میں شریک ہوتا ہے اور بڑا اس کو سراتا ہے لیکن تمام باتوں کے باوجود ان کا تبدیل ہونا نظر نہیں آتا تو براہ اللہ تعالی جس کو کب توفیق دیدہ ہم کسی دعویٰ بیرحال نہیں کر سکتے